بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس فقیر کی جولی میں ڈال دو عورت اٹھی اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس کے شوہر نے بھولا تھا عورت جب باہر گئی اور اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دانے مار مار کے رونے لگی تو اس کا شوہر باغتا ہوا آیا اور پوچھا کیا ہوا تو وہ بولی یہ شخص ایک بہت ہی امیر تھا اور میرا پہلا شوہر تھا ایک دن ہم ایسا ہی دسترخان پر بیٹھے تھے کہ ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی بہت بھوکا ہوں کچھ کھانے کے لیے دے دو یہ شخص اٹھا اور فقیر کی ایسی دلائی کی کہ لہو لہان کر دیا نہ جانے اس درویش نے کیا بدعا دی کہ اس کے حالات دن با دن خراب ہونے لگے اور سب کچھ اجڑ گیا اس نے مجھے طلاق دے دی اور کچھ اڑسا بعد آپ سے میری شادی ہو گئی شوہر بیوی کی باتیں سننے کے بعد بولا اگر میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاؤں تو تم حیران رہ جاؤ گی اس شخص نے جس کی پٹائی کی تھی وہ میں ہی تھا قدرت کا نظام بھی عجیب ہے اللہ پاک نے مال و دولت کوٹھی بنگلہ وغیرہ اور بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دیا جو فقیر بن کے کبھی اس کے در پہ آیا تھا اور چند سال بعد اللہ پاک نے اس شخص کو فقیر بنا کے اسی در پہ لا کھڑا کر دیا ہمیشہ اللہ باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کی فطرت ہے کہ جب غم آئے تو ڈر سجاتا ہے جب خوشی کا وقت آئے تو خود غرض ہو جاتا ہے نفرت کرنے پر آئے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اگر محبت کرنے پر آ جائے تو خود کو بھی لٹا دیتا ہے اور انسان چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اپنے پسند دیدہ لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے زندگی میں وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے بلکل نہیں رہتے جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کچھ بورا کیا وہ شاید آج تو بہت اچھے حالات میں ہیں مگر ایک دن حصاب ہو پی دیں گے جب بھی کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے نا تو یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس کے اندر چھپا ہے جو رشتے ہمارا مان ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی بن جاتے ہیں رشتے خون کے ہو یا حساس کے اس میں زد بلکل بھی نہیں آنی چاہیے ورنہ زد جیت جاتی ہے اور رشتے ہار جاتے ہیں لمبے بالوں والی عورت مرد سے تین چیزیں چاہتی ہے تعریف ایش و عشرت دنیا کی سیر اور محبت